السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ کڑی پکوڑا کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں پہلے یہ والی کڑی پکوڑا مجھے بلکل نہیں تھی بنانی آتی پھر مجھے کزن نے سکھائی دو دفعہ میں نے اپنی کزن سے یہ کڑی پکوڑا بنانا سیکھی تو اب بناتی ہوں تو محلے والی آنٹی ہیں مجھ سے سپیشل بنواتی ہیں یا تو پھر کہتی ہیں کہ جب بھی آپ لوگوں نے کڑی بنانی ہے تو ہمارے گھر ضرور بیجنی ہے تو جب بھی میں کڑی بناتی ہوں تو اپنی آنٹی کے ہاں ضرور بیجتی ہوں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم کڑی پکوڑا کیسے بناتے ہیں اور بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے تو پہلے ہم کڑی کے لیے مثالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ والا جو چمچ آپ دیکھ رہے ہیں بھر کر میں نے آئل کا ایڈ کر دیا اس میں میں نے آدھی باریک پیاز کٹ لیا ہے وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور پیاز کو ہم نے ہلکا سا گوڑن کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ جو یہ جو پیاز ہے اچھی طرح سوفٹ ہو جائے جب اچھے سے پیاز نرم ہو جائے اس کے بعد ہم مثالے ایڈ کریں گے مثالے میں میں نے ایڈ کر دیا ہے نمک نمک آپ نے حسبی ضرورت ایڈ کرنا ہے تو ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینا ہے لال میرج کا پورڈر یہ میں نے ٹیبل سپون لے لیا ہے اس سے میں مثالے ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون لال میرج کا پورڈر اور ہاف ٹیبل سپون حلدی اور دھنیا تینوں مسالے میں نے برابر کے ڈال لیا ہے اور سارے مسالے کو ہم نے مکس کر لینا ہے حلدی ہم نے اس لیے برابر کی ڈال لیا ہے تاکہ کڑی کا اچھا سا کلر آ جائے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اچھی طرح مسالے کو بھون لیں گے جب تک اس میں سے اوائل سیپرٹ نہیں ہوتا یہاں پر میں نے ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے یہاں پر اچھی طرح ہم نے مثالے کو بھون لیا ہے تو اب ہم نے ایک کپ بھار کر پانی کے ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کلو دہی لیا ہے ایک کلو دہی کے حساب سے میں آپ کو آج کڑی بنانا سکا رہی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلو دہی ہے دہی کو ہم نے پہلے سے اچھی طرح پھینٹ لینا ہے جیسے ہم لسی کی کڑی بناتے ہیں ایسے ہی آج ہم نے دہی کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی اس کی ایک خاص بات کہ جب اس کی اوپر جھاگا جاتی ہے تو آپ کا جو دہی ہوتا ہے بہت اچھی طرح پھینٹ چکا ہوتا ہے تو اس سے جو کڑی ہوتا ہے وہ بہت اچھی بنتی ہے اب ہم نے دہی میں ایڈ کر دینا ہے بیسن فائیو ٹیبل سپون میں نے بھر کر بیسن ایڈ کی ہے آپ جتنے اپنے گھر میں کڑی بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ نے بیسن ایڈ کرنا ہے میرے پاس یہ ایک کلو دہی تھا تو ایک کلو کے حساب سے میں نے فائیو ٹیبل سپون بھر کر بیسن کے ایڈ کی ہیں تو بیسن کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی لمز وغیرہ نہ رہے جب دہی تھک ہو تب ہی آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اگر آپ بیسن ڈالتے ہیں ساتھ پانی ڈال دیتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو پھینٹنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا بیسن کی گھٹلیاں بن جیں گے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں سیم اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی ہم نے بیسن اور دی کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کے اوپر ایک جھاگسی آ جائے جب جھاگسی آ جاتی ہے تو بہت اچھی طرح یہ مکس ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں تو آپ نے ہم یہ سارا جو مکچر بنایا نے اس کو ہم نے مسالے کے اندر ڈال دینا ہے پانی ہم نے اس لئے ایڈ کیا تھا تاکہ آپ سارا مسالہ جل نہ جائے تو آپ اپنی آسانی کے لیے آپ یہ دیکھیں پانی ڈالا تھا مسالے میں اب میں نے ایک سٹینر لے لیے سٹینر کی مدد سے جتنا میں نے بیسن اور دی مکس کیا تھا پانی ڈال کر اب یہ سارا میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے آپ نے سارا دی اور بیسن کو نیچے نکار لینا ہے اور مکس کر لینا ہے جب آپ نے بیسن ڈالنا ہے تو فلیم کو آپ نے تھوڑا سا ہائی کر دینا ہے جب اچھی طرح اس میں سے بوائل آ جائے تو آپ نے جو ہے فلیم کو لوگ کر دینا ہے ہائی فلیم پہ اگر آپ اس کو پکائیں گے تو آپ کی جو کڑی ہے بہت زیادہ بوائل آئے گا تو یہ باہر آ جائے گی تو دوسری طرف ہم پکوڑوں کی تیاری کر لیتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے پہلے ہم برطن لیں گے برطن میں ہم نے آلو ایڈ کر دینا ہے دو میڈیم سائز کے آلو تھے جن کا میں نے چھل کر رہے ہیں موکیا اور باہر نے ان کو باری کاٹ لیا پالک ایڈ کریں گے اور ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بڑے سائز کی فیاز جس کو ہم نے کاٹ لیا ہے جو اس کڑی کے لیے پکوڑے میں بنا رہی ہوں اس کڑی میں باری کی آلو کٹے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو اب ہم مسائلے اس میں ایڈ کریں گے تو میں اب اس میں ایک سیکرٹ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں ایسی کون سی چیز پکڑی کے پکوڑوں میں ڈالتی ہوں جس سے جو پکوڑے ہیں بہت اچھے پھولے پھولے سے بنتے ہیں تو لیں جی جناب یہاں پر ہم مسائلے ایڈ کر دی ہیں ون ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کی ہے لال میرج کا پورڈر دھنیا پورڈر اور گرم مسائلہ نمک اور ہم نے یہاں پر میتھی ایڈ کر دی ہے مسائلے آپ نے اپنے حس بے ضرورت ایڈ کرنے جتنے آپ اپنے گھر میں کھانا پسند کر دیں اور دھنیا پورڈر ایڈ کیا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا بیکنگ پورڈر ایڈ کیا ہے بیکنگ پورڈر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پکوڑے ہیں وہ کڑی میں بہت اچھے اور پھولے پھولے سے بنتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے بیسن جو ان پکوڑوں میں میں نے استعمال کیا ہے بیسن وہ ٹوٹل سات ٹیبل سپون ہے اس کے علاوہ میں نے اور بیسن نہیں اس میں استعمال کرنا اگر آپ میرے طریقے سے پکوڑوں میں بیسن ایڈ کریں گے تو آپ کا جو بیسن ہے کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا اگر آپ ایسے ہی ساتھ ساتھ پانی ڈالیں گے اور ایسے ہی اوپر سے بیسن ڈالتے جائیں گے تو آپ کا جو بیسن ہے بہت زیادہ ضائع ہو جائے گا جب آپ تھوڑی دیر کے بعد ایسے پانی ڈال کے ان کا تھوڑا سا خوشک ہوتا ہے اور تھوڑا سا یہ گیلو ہوتا ہے اس کا پیسٹ پکوڑوں کا تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ جو بیسن ہوتا ہے پھول جاتا ہے اگر آپ ایسی بیسن ڈالتے جاتے ہیں تو آپ کا جو بیسن ہے وہ پکوڑوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پکوڑیں جو ہیں بیسن بیسن سے ہو جاتے ہیں تو کڑی کے پکوڑیں جو ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے بنتے ہیں اگر آپ ایسے ہی کھانے کے لیے بنا رہے ہیں تو ان کو بھی ایسے ہی آپ بنا سکتے ہیں لیکن ہم کڑی کے لیے اور جو گھر میں پکوڑے بناتے ہیں سیم اسی طریقے سے بناتے ہیں تو جو بیسن ہے وہ کبھی زیادہ زائر نہیں ہوتا تو لینجی جناب آپ ہم نے ان کو ایسے ہی رکھ دینا ہے اس پیسٹ کو اس سٹیج پر آپ نے دس منٹ تک کے لیے ریسٹ دینا ہے جب دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو بیسن ہے بہت زیادہ پھول ہوگا تو آپ کو اور زیادہ بیسن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ کے بعد آپ چیک کریں کتنے زیادہ ان میں سے بیسن پھول گیا تو اب ہم دوسری طرف آئل گرم کر لیا اور پکوڑے اس میں ایڈ کریں گے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہ والا سپون لیا سپون سے یہ ہوتا ہے کہ جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے نہیں بنتے برابر سائز کے بن جاتے ہیں کڑی کے لئے تو ہم نے میڈگم سائز پر آئل کو کر دیا ہے تو یہاں پر جب یہ ایک طرف سے گولڈن ہو جائیں گے تو دوسری سائٹ ہم نے ان کی چینگ کر دینی جب اچھے سے گولڈن ہو جائیں گے تو ہم نے ان کو باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ان کا کلر آ گیا ہے تو ڈریکٹی ہم نے ان کو ڈال دینا ہے کڑی میں اب ہم نے ان پکوڑوں کو پانی میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے جب پکوڑے کڑی میں ایڈ کرنے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کڑی کو اچھے سے بوائل بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھے سے نرم ہو جاتے ہیں کڑی میں تو چلیں جی اب تڑکے کی تیاری کر لیتے ہیں کڑی کے لئے نے ایک سپیشل سا تڑکہ ہوتا ہے اس سے خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور جو کڑی کی لک ہے وہ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے پین میں میں نے آدھا کپ تیل کا ڈال دیا ہے جو ککنگ آئل ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے تو اب اس میں میں نے پیاس ڈال دیا ہے جب بھی آپ نے کڑی کا تڑکہ بنانا ہے تو اس سائز کے آپ نے پیاس ڈالنے ہیں تھوڑی لمبے سائز کے آپ پیاس کٹیں گے تو بہت اچھے کڑی میں لگتے ہیں جب یہ گولڈن سے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے تڑکہ لگا دینا ہے پیاس جب گولڈن سے ہو جائیں تو اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے ذائقہ تو ساتھ میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہرہ دنیا تو میں اکیلے میں ویڈیو بناتی ہوں تو سوری فرینڈ میرے یہ جو پیاز ہیں تھوڑے سے زیادہ جل گئے تھے تو آپ نے کسی کی مدد لے لینی ہے میرے پاس کوئی نہیں تھا تو میں نے اس لئے کسی کی کوئی حلپ نہیں لی بس اکیلے ہی ویڈیو بناتی رہے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں میری کڑی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چونکہ اس کی لوگ چیک کریں تو سب ہی نے بہت زیادہ پسند کی تھی ساتھ میں ہم نے وائٹ رائز بنایتے اس کے ذاتھ ہم نے کڑی کو سارو کیا تھا تو فرینڈ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا یہ میری کڑی کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور میری کڑی پکڑا کی ریسپی کو آپ نے ٹرائز ضرور کرنا ہے بہت جلدی بن جاتی اور بہت آسان سی ریسپی ہے تو فرینڈ اسی طرح نیو ریسپی ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ